نمشکار دوستوں سواغت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل آل جوب کے اندر میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کرنے والے ہیں نی آئی اے سی ایل دورہ نکالے گئے ایسیسٹنٹ کے ایگزام کے بارے میں دا نیو انڈیا ایشورنس کمپنی لیمیٹیڈ کے نوٹیفکیشن کے بارے میں جس میں پوشٹ نکلی ہے ایسیسٹنٹ کی تین سو پوشٹ ہیں آل انڈیا سے میل فی میل کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں اینئر ڈگری مانگی گئی ہے کیا کولیفیکیشن مانگی گئی ہے ایج فیز پوشٹ ایمپورٹن ڈیٹس پوشٹ نیم سیلیکشن پروسیجر ایگزام پیٹرن ان سب پہ ہم ڈسکسن کریں گے تو چلیے دوستوں ویڈیو کو شٹرٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اسی پرکار کی گورمنٹ جوب اپ ڈیٹ رابط کرنے کے لیے اور ویڈیو پسند آئے تو دوستوں ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے مطروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا جو اس پوم کو بینک کے فوم کو بھرنا چاہتے ہیں انشورنس ایکٹر کے فوم کو بھرنا چاہتے ہیں اور چینل پر فرچ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے گا ایسی پرکار کی بینکنگ انشورنس اپ ڈیٹ پانے کے لیے چلیے اب ہم چلتے ہیں تا نیو انڈیا ایشورنس کی ویب آفیشل ویب سیٹ پر اس کا لنک میں آپ کو ویڈیو کا ڈسکرائب میں دے دوں گا اس کو جب آپ سکرال ڈاؤن کریں گے تو آپ نیچے دیکھیں گے ریکوٹمنٹ آ رہا ہے یہ یہ ریکوٹمنٹ پر جب آپ کلک کریں گے تو اس پیچ پر پہنچائیں گے اس کا بھی لنک میں نے آپ کو ویڈیو کا ڈسکرائب میں دے دیا ہے اس میں آپ کا ڈیٹیل ایڈورٹیزمنٹ آپ پڑھ سکتے ہیں انگلیش میں ہندی میں اور اپلائی کرنا ہے تو یہ اپلائی کا لنک ہے اور نوٹس ڈیٹڈ اکتیس جنوری دوہر چوبیس کو یہ ایک نوٹس آیا تھا اب میں آپ کو ان سب کو اوپن کر کے آپ کو پڑھوا دیتا ہوں یہ اس کا ڈیٹیل ایڈورٹیزمنٹ ہے اور یہ اس کا شورٹ جو نوٹس آیا ہے اکتیس جنوری کو وہ ہے اور یہ اپلائی آن لائن کا پورٹل ہے میں اپلائی کر کے بھی آپ کو ویڈیو بنا کے دوں گا تو اس کو بھی آپ واج کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سیسکرائب کر لیجئے تو جیسے ہی میں فارم فلپ کی ویڈیو بناوں گا تو آپ فارم سیکھ جائیں گے بھرنا اور اپنا آپ فارم بھر پائیں گے اپنا تو چلیے اب میں ٹیٹیل ایڈورٹیزمنٹ پہ بات کرتا ہوں جس میں دار نیو انڈیا ایشورنس کمپنی لیمیٹیڈ دورہ نکالے گئے اسیسٹنٹ کے ایگزام کے بارے میں جس میں ریکوٹمنٹ ہے پوشٹ ہیں تین سو آپ دیکھ سکتے ہیں پورے آل آور انڈیا سے تین سو پوشٹ آئی ہیں یہ ٹوٹل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آن لائن ریجیشٹیشن اور پیمنٹ آف اپلیکیشن فیس اسٹارٹ ہوئی ہیں ایک فیوری دویار چوبیس سے پندرہ فروری دویار چوبیس تک بوٹھ ڈیٹ انکلوزیو ہوں گی مطلب ایک بھی اور پندرہ بھی اور ٹائر ون آن لائن اگزام پریلیمبری اگزام ہوگا آپ کا دو مارچ دویار چوبیس کو سیٹرڈی کو اور ٹائر ٹو کا اس میں نہیں دیا تھا یہ نوٹس میں پر آپ کا یہ جو آپ کا نوٹس ڈیٹڈ اکتیس ایک دویار چوبیس آیا ہے اس کو جب آپ اوپن کریں گے اس لنک کو تو اس میں ٹائر ٹو کا آن لائن اگزامینیشن مین اگزامینیشن کا انہیں ڈیٹ مینشن کر دی گئی ہے سیٹرڈی تیرہ اپریل دویار چوبیس سیٹرڈی کو اور ان کے سینٹر بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس پی ڈی ایف میں اب بات کریں اس کے کولیٹر کی تو سات دن پہلے ڈیٹ آف اگزامینیشن سے چاپری ہو چاپ مینس ہو ٹائر ون ٹائر ٹو ان کے سات دن پہلے آپ کے کولیٹر آپ آ جائیں گے اور نیشنلٹی انڈیان ہونی چاہیے ایج لیمٹ آپ کی 21 سال منیمم اور میکزیمم تیس سال ایج آن ایک ایک دو جار چوبیس اور دو ایک نینٹی نینٹی فور سے لے کے ایک ایک ٹو تھاؤیون ٹھونٹی ٹو تھاؤیون ٹھری تک کے کانڈیٹ اپلی کے بلے ہیں باقی ایدر کٹیگری پہ ایج ریلیکسیشن ملے گا آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایجوکیشن کی بات کریں تو کانڈیٹ آپ کا اینی کولیفیکیشن آف گریجویشن پاس ہونا چاہیے یہ مانگا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بات کریں سیلیکشن پروسیجر کی تو سیلیکشن پروسیجر میں آپ کا دو پیپر ہوں گے اس کے ٹائر ون پریلیمبری اگزامینیشن آن لائن اوبجیکٹیو ٹیسٹ اور ٹائر ٹو مین اگزامینیشن آن لائن اوبجیکٹیو ٹیسٹ اور یہ پریلیمبری اگزامینیشن جو ہے ٹائر ون ہے وہ سو مرکس کا ہوگا جس میں آپ کا انگلیش لینگویج کے تیس کوشن آئیں گے تیس مرکس کے اور بیس منٹ کے دوریشن دی جائے گی انگلیش لینگویج میں آئیں گے ریزننگ کے پینتیس کوشن پینتیس مرکس کے بیس منٹ میں آئیں گے انگلیش اور ہندی میں رائیں گے نومیریکل ایویر بلٹی کے 35 کوشن 35 مارکس میں آئیں گے 20 منٹ میں کرنے ہوں گے یہ بھی انگلیش اور اندی میں آئیں گے ٹوٹل آپ کے 100 کوشن آئیں گے 100 مارکس کے اور 60 منٹ آپ کو ایک آور دیا جائے گا اس پورے پیپر میں اس کے بعد آپ سیلیکٹ ہوتے ہیں تو ٹائر 2 مین اگزامنیشن آپ کو دینا پڑے گا آن لائن اوبجیکٹو ٹیسٹ مین اگزامنیشن ڈائیزو مارکس کا ہوگا اس میں انگلیش کے 40 کوشن 50 مارکس کے انگلیش لینگویج میں ریزننگ کے 40 کوشن 50 مارکس کے انگلیش اور ہندی میں نومیریکل ایبیویلٹی کے 40 کوشن 50 مارکس کے انگلیش ہندی میں کمپیوٹر نوالج کے 40 کوشن 50 مارکس کے انگلیش اور ہندی میں ٹیسٹ آف جنرل اویرنیس کے بھی 40 کوشن 50 مارکس کے انگلیش اور ہندی میں ٹوٹل 200 کوشن آئیں گے 200 مارکس کے تو یہ مین اگزامنیشن کا پیٹرن ہے اور ان دونوں کی ڈیٹ بھی آپ کو بتا دی گئی ہیں ڈیٹ جیسے کہ ٹائر ٹو ٹائر ون کے پری اگزام کی ڈیٹ ہے دو مارچ دوہیار چوبیس اور ٹائر ٹو کی مینز اگزام کی ڈیٹ ہے تیرہ اپریل دوہیار چوبیس تو آپ اس حساب سے اپنے اگزام کی پرپیشن کریں اور میں آپ کو اس کے ایڈورٹیزمنٹ کو پورا ریڈ آؤٹ کر دوں اگزامنیشن سینٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شٹیٹ دی گئی ہیں یہ سینٹر دی گئے ہیں ٹائر ون کے اور ٹائر ٹو کے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور فیز کی بات کریں اپلیکیشن فیز فارم برنم میں کتنی لگے گی ایسی ایسٹی پی ڈیوڈی کو ہنڈرڈ روپیز لگیں گے انکلوزیب آف جی ایسٹی انٹیویشن چارجز اونلی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کیسے اپلائی کرنا ہے آپ کو آئی بی پی ایس کے پلیٹ فارم کی یہ اپلائی آن لائن لنک ہے تو جیسے آئی بی پی ایس کے فارم فل اپ ہوتے ہیں اس میں چارڈ ڈاکومنٹ مانگے جاتے ہیں فوٹو سائن ہینڈ ریٹن ڈیکلیریشن اور لیفٹ تھم ایمپریشن تو یہ چار چیز آپ کی لگیں گے آپ ان کو تیار کر لیجئے اور اس کے بعد میں آپ کو فارم فل اپ کی ویڈیو بھی بنا کے سکھاؤں گا تو اس سے بھی آپ اپنا فارم بھر سکتے ہیں تو آپ چینل کو سسکرائب کر لیجئے میں جیسی ویڈیو ڈالوں گا تو آپ کو نوٹیفکشن مل جائے گا تو آپ ویڈیو کو بینہ سکپ کیے دیکھیں گے تب ہی آپ سیکھ پائیں گے اور بھر پائیں گے اپنا فارم مشٹیک فری فارم تو یہ آپ کا اپلیکشن جو آپ بھریں گے تو اس میں کہہ کے ڈاکومنٹ لگیں گے پہلے تو اپلیکشن کا ریجسٹیشن ہوگا پھر پیمنٹ آف فیس ہوگا سکینڈ ڈاکومنٹ اپلوڈ ہوں گے یہ سب پروسیزر ہوگا اس میں ٹھیک ہے فرنڈز پیمنٹ آف فیس آن لائن موڈ میں کی جائے گی اور فوٹو سائز سکینڈ ڈاکومنٹ کا یہ انہیں بتائے گئے ہیں کہ کیا کیا سائز ہونے چاہیے فوٹوگراف کا سائز ہونے چاہیے آپ کا بیس سے پچاس کے بی اور سگنیچر کا ہونے چاہیے دس سے بیس کے بی تھم امپریشن کا بیس سے پچاس کے بی اور ہینڈ ریٹن ڈیکلیریشن کا پچاس سے سو کے بی کے بیچ میں تو یہ انہیں لکھا ہے فوٹوگراف کا ایمیج کا سائن سگنیچر کا اور لیفٹ تھم امپریشن کا ہینڈ ریٹن ڈیکلیریشن کا اور ان کو اگر بنانے میں آپ کو دکت آ رہی ہے تو آپ میں ایک ویڈیو بھی بنا کے آپ کو دوں گا اس کے کیسے سائز سیٹ کرنا ہے تو آپ گھر بیٹھے اپنا سائز سیٹ کر سکتے ہیں ان ڈاکومنٹس کا اور فارم آسانی سے بڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ سے نہیں ہو رہا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے میں آپ کو بنا کے دوں گا تو اس کے بعد اپنے بات کریں ڈاؤنلوڈ آف کال لیٹر میں نے آپ کو بدا دی ہے اس میں ٹاپ میں ہی منشن تھا کہ سات دن پہلے اگزامنیشن کی جو ڈیٹ دی گئی ہیں اس سے سات دن پہلے آ جائیں گے تو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سات دن پہلے پرویزن پیریڈ رہے گا سکس منت کا اس میں دیا گیا ہے دنیوڑی اپنوڈمینٹ ایمپلائی ویل بی اون پرویزن فور ای مینیمم پیریڈ آف سکس منت بیفور دن پرویزن پیریڈ کمس تو اینڈ دن پر فورمانس آف دنیوڑی رکویٹڈ ایمپلائی ویل بی ایولیوٹیڈ یہ ہے اور پیس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں بائیس ہیزار چھتو پانس سے لے کے سکسٹی تو تھوزن ٹو ہنڈر سکٹی فائب تک ملے گا تو یہ آپ کا ایڈورٹیزمنٹ ہو گیا کمپلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ میں نے پورا پڑ کے بتا دیا اگر آپ اس میں اپلیکیبل ہیں انٹریسٹڈ ہیں فورم بھرنا چاہتے ہیں آپ کی ایج اس میں کاؤنٹ کی جاتی ہے اگر آپ صحیح ہیں ایج ایج آپ کی اس میں آ رہی ہے اور بینک کی پرپیشن کر رہے ہیں انشورنس کی پرپیشن کر رہے ہیں یہ بہت اچھا اگزام ہے آپ اس کو دیں اور اگر کوئی فارم بھرنے میں دکھت آ رہی ہے تو کمنٹ سیکسن کے مادم سے پوچھ لیجئے گا اور تیاری کیسے کرنی ہے اس پہ بھی میں ویڈیو بناوں گا اور بھی اگر کوئی دکھت ہو رہی ہو اس سے ریلیٹیڈ تو آپ کمنٹ سیکسن کے مادم سے پوچھ سکتے ہیں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو فورا فل نوٹیفکیشن بتا دیا ریڈ آؤٹ کر کے اس ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو ویڈیو کو ڈسکرپسن میں دے دوں گا تو وہاں سے آپ ریکوٹمنٹ پہ جا کے اس ریکوٹمنٹ پیچ پہ آ سکتے ہیں یہاں سے ایڈورٹیزمنٹ انگلیش اور ہندی میں ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور کلک ہیئر ٹو اپلائی آن لائن پہ کلک کر کے اپنا اپلائی دکھاؤں گا اور نوٹیز ڈریٹ آپ ٹیئر ٹو کی من اگزام کی آن لائن ٹیسٹ جو ہونا ہے اس کی ڈریٹ مینشن کی گئی ہے اس میں یہ اس کا فل شورٹ نوٹیفکیشن ہے مطلب نوٹیفکیشن ہے اس میں آپ کی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائر ون کی اس میں ڈریٹ دی گئی ہے دو مارچ دویار چوبیس اور اس میں آپ کی ٹائر ٹو آن لائن اگزامنیشن میں نے اگزامنیشن کی دی گئی ہے تیرہ اپریل دویار چوبیس سیٹرڈے کو تو ان ڈیٹس پہ دونوں کے اگزام ہوں گے تو اس سے سات دن پہلے ایڈمیٹ کٹ آ جائیں گے آپ کے اور یہ اپلائی آن لائن کا پورٹل ہے تو جو جو اپلائی کی ویڈیو چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں بتائیے کہ سر ہم ویڈیو چاہتے ہیں تو میں آپ کے لئے ویڈیو لے کے آوں گا اور آپ سیکھ جائیں گے بینہ سکپ کی اگر دیکھیں گے تو اور فارم اپنا بھر دیں گے آپ تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو کو یہیں سم آپ کرتے ہیں میں نے آپ کو نوٹیفکیسن کے بارے میں بتا دیا اگر دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں گے اپنے مطروں کے ساتھ شیئر کریں گے جو اس کی تیاری کر رہے ہیں بینک انشورنس ایکٹر کی اور چینل پہ اگر فرسٹ آم ویڈیٹ کر رہے ہیں آپ تو چینل کو سسکرائب کیجئے گا اسی پرکار کی بینکنگ انشورنس ایکٹر کی جوب اپ ڈیٹ پرابط کرنے کے لئے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آل جوب کے اندرس سے تو آج میں نے آپ کو بتایا دوستو نائی سی سی ال اسسسٹنٹ دویار چوبیس کے نوٹیفکیسن کے بارے میں جس میں تین سو پوشٹ نکلی تھی آل انڈیا سے میل فی میل کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں اینی ڈگری مانگی گئی ہے تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی کوئی ڈاؤٹ کوئیری کی یا کمنٹ ہو تو آپ کمنٹ سیکسن کے مادی ہم سے پوچھ ریجئے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دنے والد دوستو